میں نے سارا دن شام ہونے کا انتظار گیا تھا آئیشہ نے فون پر بتایا کہ ملائکہ ضرور آئے گی یہ وہی وجہ تھی کہ میں اچھی خاصی تیاری کر کے گھر سے نکلا تھا میں نے دروازے پر دستک دی تو توقع کے مطابق زکیہ نے دروازہ کھولا میں نے اندر داخل ہوتے ہی زکیہ سے آئیشہ کے بارے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ کیچن میں کھانا بنا رہی ہے میں نے کیچن کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا میں جیسے ہی اندر داخل ہوا مجھے کھانے کی کھشبو محسوس ہوئی مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اس وقت تم کیچن میں ہی ملو گی آئیشہ نے چونکتے ہوئے مجھے دیکھا چند پل وہ مجھے یوں ہی دیکھتی رہی میں نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اچھا لگ رہا ہوں نا آئیشہ نے مسکراتے ہوئے کہا اچھے نہیں بلکہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں بس جس کے لئے اتنی تیاری کی ہے اسے بھی اچھا لگوں اس کے آتے ہی میں دوسرے کمرے میں چلا جاؤں گا اور تم دونوں جو باتیں کرو گی وہ میں سنتا رہوں گا تم کھانا کھانے کے بعد میرا ذکر کرنا میں سننا چاہتا ہوں کہ ملائکہ میرے بارے میں کیا کہتی ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی خیالات آپ کے بارے میں اچھے نہیں ہیں آئیشہ نے کہا ہاں بلکل یہ جانتے ہوئے بھی زکیہ نے دروازہ کھولا میرے کانوں سے اسلام علیکم کی خوبصورت آواز ٹکرائی ملائکہ نے اب آیا اتارتے ہوئے کہا آئیشہ تمہارا فلیٹ تو بہت ہی شاندار ہے آئیشہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے ملائکہ کو بیٹھنے کے لئے کہا اور اچانک آواز آئی جو مجھے سامنے آنے کا کہہ رہی تھی جیسے ہی میں نے سوفے کے پیچھے سبرامد ہوا وہ ہنسنے لگی دو میٹ بعد وہ مجھے دوسرے کمرے میں آنے کا کہہ کر چلی گئی ملائکہ اسی کمرے میں مجود تھی میں کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا مجھے دیکھتے ہی ملائکہ کا عمل کیسا ہوگا میں سوچنے لگا اب جو ہوگا دیکھا جائے گا دل کی عجیب حالت تھی میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی دروازہ کھل کر اندر داخل ہو گیا مجھے دیکھتے ہی وہ حیرت میں مبتلا ہو کر آئیشہ کی جانب دیکھنے لگی شاید اسے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ میں یہاں تک بھی پہنچ جاؤں گا اس سے پہلے کہ وہ مجھے دیکھ کر اپنا رد عمل ظاہر کر دی میں نے جلدی سے ملائکہ مجھے صرف تم سے بات کرنی ہے اور پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا خدا کے واسطے میری بات سن لو وہ ابھی تک اسی کیفیت میں مبتلا تھی وہ کبھی میری جانب دیکھتی اور کبھی آئیشہ کی طرف جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے چلا کر بولی تم ہوتے کون ہو جو میں تم سے بات کروں آئیشہ نے کہا ملائکہ بات سننے میں کیا برائی ہے ملائکہ آئیشہ کو گھورتے ہوئے بولی میں تم پر اتنا اعتماد کیا اور تم نے اس لفنگے کے ساتھ ملی ہوئی ہو میں تم جیسوں پر تھوکنا بھی گوارہ نہیں کر دی یہ کہتے ہی وہ دروازے کی جانب بڑی تو میں ابھی جلدی سے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا میرا رستہ چھوڑو ورنہ میں تمہارا موں نوچ لوں گی وہ انتہائی غصے میں تھی میں نے حمد کرتے ہوئے کہا تو ٹھیک ہے پھر جا کر دکھاؤ وہ میرے قریب آتے ہوئے کہنے لگی راستہ چھوڑ دو میں اپنی جگہ جمع رہا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا تو مجھے بھی غصہ آ گیا میں نے اس کے پالوں سے پکڑتے ہوئے کہا تم خود کو سمجھتی کیا ہو اور مجھے کیا سمجھ رکھا ہے وہ زور زور سے چیہنے چنانے لگی مجھے کچھ اور تو سمجھ نہ آیا میں نے اس کے موں پر سختی سے ہاتھ رکھ کر غصے سے کہا بند کرو یہ تماشا وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی مجھے یہ ڈر تھا کہیں آس پاس کے گھروں کے لوگ اس کی چینخو پخار سن کر گھر کے باہر جمع نہ ہو جائیں کیونکہ پوری امارت میں کئی گھرتے لوگ کا جمع ہونا لازمی بات تھی اسی لئے میں نے ملائکہ کے موں پر ہاتھ رکھا تھا وہ جب خود کو میری گریت سے چھڑانے میں ناکام ہو رہی تھی تو اس نے زور سے میرے ہاتھ کی انگلی پر اپنے دانتوں سے کٹ لیا میں نے جیسے ہی اپنا ہاتھ پیچھے کیا اس نے میرے اوپر تھوک دیا یہ جو آئیشہ ہے نا ملائکہ نے آئیشہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور باقی بھی سب تمہارے ساتھ وہ سب کی سب تمہاری ماں جیسی ہیں تم نے میرا انتخاب کر کے غلطی کی میں تمہیں جتنا جانتی ہوں اتنا تو تم خود کو بھی نہیں جانتے کہتے کمرے سے باہر نکل گئی میں تیزی سے اٹھا اور باہر جانے والے دروازے کی جانب بھاگا مگر جب تک میں نیچے پہنچا وہ جا چکی تھی میرا غصے سے بورا حال تھا میں جلدی سے اوپر آیا آئیشہ تم دیکھنا ایک دن یہ عورت خود چل کر میرے پاس آئے گی میری ایک جھلک دیکھنے کو ترسے گی روئے گی اس وقت کو یاد کر کے اس نے مجھے زلیل کیا میری ماں سے تمہیں تشبیح دی مگر تم دیکھنا یہی عورت میرے پیچھے ماری ماری پھرے گی یہ سب تم اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھو گی نجانے کب تک میں بولتا رہا اور آئیشہ سن کر آنسو بہاتی رہی جب دل کا بوجھ کم ہوا تو میں وہاں سے نکل آیا آئیشہ نے بھی مجھے روکنے کی کوشش نہ کی شاید اسے لگا ہو میرا جانا ہی بہتر ہے میں کسی بھٹکتے مسافر کی طرح سڑکوں پر ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد اصد کے گھر چلا آیا اصد مجھے دیکھ کر کہنے لگا کیا بات ہے تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو میں نے کہا نہیں یار کوئی بات نہیں کچھ پینے کو لاؤ پینے کے دوران اصد نے پھر پوچھا تو میں نے ساری بات اصد کو بتا دی اصد نے کہا یار میں تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا وہ ایسی لڑکی نہیں مجھے ایک دم غصہ آ گیا میں نے جلدی سے کہا اور وہ ایسی نہیں وہ ویسی نہیں اب مجھے سکون تب ہی ملے گا جب وہ خود میرے پاس چل کر آئے گی اصد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا پیارے اگر یہ بات ہے تو پھر سمجھو وہ آئے گی ضرور آئے گی استاد ملنگی کا نام تو تم نے سنا ہے اور اس کے کمال کو بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو منگی کا اس بات سے کیا تعلق وہ کیسے ملائکہ کو میرے پاس چل کر آنے پر مجبور کر سکتا ہے میرے لیے یہ حیرانی کی بات تھی مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ آدمی بہت پور اسرار تھا جو اس نے میرے ساتھ کیا اصد نے میرے کندوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کل صبح چلتے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ ملنگی استاد کے پاس اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حال ضرور ہوگا میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اصد نے مجھے روک دیا یار میں نے کہا نا میں خود ملنگی استاد سے دو تین کام کروائے ہیں کیا اب تجھے وہ کام بھی بتاؤں تو تمہیں یقین آئے گا میں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر کل کس نے دیکھی چلو ابھی اسی وقت چلتے ہیں اصد نے جلدی سے کہا نہیں اس وقت وہ بہت مصروف ہوتا ہے بھول کر بھی اس وقت اس کی طرف مت جانا ابھی چھوڑ دو ان باتوں کو آرام سے پیتے ہیں جب بات ہوگی کل تو مطلب کل اگلے دن ہم دونوں ملنگی کے گھر کے باہر تھے اصد نے جیسے ہی دروازے پر دستک دینے کی کوشش کی اندر سے ملنگی کی بھاری بھرکم آواز آئی آجو بادشاہو گھٹ گھٹنے کی ضرورت نہیں ہے شاید اس نے ہمیں دیکھ لیا تھا اصد نے ملنگی کو میرے بارے میں بتایا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا ایک عورت نے آخر تیری مت مار دی تیری اکل کو کھا گئی جس سے تُو نے نفرت کی اسی سے تجھے پیار بھی ہوا جو تجھ سے نفرت کرتی تھی اس کو تجھ سے پیار ہو گیا بہت عجیب معاملہ ہے بادشاہو تمہارا خیر بول تجھے کیا چاہیے اصد کی جانب دیکھ کر تو اصد بول پڑا استاد جی بس وہ لڑکی میرے دوست کے پاس خود چل کر آئے ملنگی نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا نام بول ملائکہ ملنگی نے میرا نام پوچھا اصد نے بتایا اور کچھ دیر وہ خموش رہی رہا پھر آنکھیں کھول دی اس نے ایک کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پر کچھولٹی سی دی لکیریں مار کر کاغذ کو بند کرتے ہوئے بلکل چھوٹا سا کر دیا اور مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا اسے قبرستان میں جا کر دفن کرتے اور دفن کرتے وقت اپنی آنکھوں کو بند کر کے تین بار اسی لڑکی کا نام لینا اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا لڑکی تین دن کے اندر تیری چوکڑ پر تیری منتظر ہوگی بس ملنگی کو یاد رکھنا میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور سوچنے لگا یہ کیا مزا کیا ہے اس بندے نے میرے ساتھ اسد نے کہا ملنگی سے اجازت لیے اور ہم واپس آگے یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا ملائکہ کو میرے پاس آنے پر مجبور کرے گا اسد نے کہا تم وہ سب جو ملنگی نے کہا ہے کر کے تو دیکھو بلکہ آج شام کو ہی چلتے ہیں میں قبرستان سے باہر رکھوں گا تم یہ تویز دبا کر چلے آنا میں کیا کہتا خموش ہو گیا خیر شام کو ملنگی نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا کیا مگر تین دن چار دن گزر گئے مجھے ملنگی پر نہیں بلکہ اپنی بیفکوفی پر غصہ آنے لگا دو تین پیک زہر کے مارے اور جلدی سے گھر سے نکل کر اسد کے گھر کی جانب رخ کیا میں جیسے ہی اسد کے گھر کے قریب پہنچا اچانک میری نظر سامنے سے آتی ہوئی کار پر پڑی عائشہ اور ملائکہ دونوں تھی ملائکہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی جبکہ عائشہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی میری ہی جانب دیکھ رہی تھی مجھے عائشہ کو ملائکہ کے ساتھ دیکھ کر حیرت تو ہوئی تھی یہ کیسے ممکن ہوا وہ تو اتنا ہی قصور وار عائشہ کو سمجھتی تھی برحال میں اسد کے گھر میں داخل ہو گیا ہم دونوں ایک بار پھر ملنگی کے سامنے تھے اسد مجھے اپنے ساتھ زبردستی لے آیا تھا میں نے ملنگی کو بتا دیا تھا کہ تم نے میرے ساتھ مزاق کیا ہے اس نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لی اور موہ ہی موہ میں کچھ پڑھنے لگا میری نظر اسی پر لگی ہوئی تھی اچانک ملنگی کو ایک جھٹکا سا لگا اور چند لمحوں بعد ملنگی نے آنکھیں کھول دی وہ عورت روحانی طور پر بہت مضبوط ہے نماز روزہ کرتی ہے وہ صبح شام وظائف بھی کرتی ہے میرے دوستوں کے بس کی بات نہیں جتنا وہ روحانی طور پر مضبوط ہے اتنا ہی سخت عمل کرنا پڑے گا اگر پھر بھی کچھ نہ ہوا تو ملنگی نے کہا چل میرے ساتھ میں ملنگی کے ساتھ ہو لیا اور اسد اسی کمرے میں رہ گیا ہم وہاں سے نکل کر گھر کے پیچھے بند ایک کمرے میں داخل ہو گئے جہاں ہم عمل کرتے ہیں ان چلتے چراغوں کے درمیان کھڑے ہو کر اپنا بایاں پیر زمین پر مارو اور پھر باہر نکل آؤ میں نے حیرت سے ملنگی کو دیکھا تو اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا جاؤ دائرے کے اندر اور میں نے ویسا ہی کیا جیسا ملنگی نے کہا تھا میں جیسے ہی باہر نکلا وہ سارے روشن چراغ اس دائرے میں ایک دائرے ہی کی صورت میں گردش کرنے لگے حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی آہستہ آہستہ وہ سارے چراغ تیزی سے گردش کرنے لگے یہ ناممکن تھا ان چراغوں کو بجھ جانا چاہیے تھا مگر وہ مسلسل یوں ہی گردش کرتے رہے اور بجھے بھی نہیں یہ سب میری سمجھ سے بالا تر تھا پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے روشن چراغ آہستہ آہستہ بجھنے لگے ملنگی نے میرے کندے پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو بہت خوش قسمت ہے میں حیران ہوں تیرا کام ہو گیا میں حیران ہوں وہ بھی ایک اللو کی بھینٹ پر جہاں تک آنے کے لیے کئی سال مجھے لگے بس تو خوش قسمت ہو تمہارا کام ہو گیا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ملائکہ کے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے یہاں تک کہ ملائکہ کے والد اور والدہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے اب ملائکہ کو سہرہ دینے والا کوئی نہ تھا اس واقعے کے بعد آئیشہ نے ملائکہ کو ساری بات بتا چکی تھی کہ عمر تم سے اپنے پیار کا اظہار کرنا چاہتا تھا تم نے بتا نہیں کیا سمجھ کر عمر کے ساتھ اتنا غلط کیا حالات خراب ہونا ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا ملائکہ ان سب کو اپنی قسمت سمجھ کر بہت روئی اور پھر آئیشہ کی بات یاد آئی کہ عمر تمہیں بہت چاہتا ہے ملائکہ نے بینہ وقت ضائع کیے عمر کے پاس پہنچ گئی اور معافی مانگ کر رونے لگی میں تمہارے پیار کو سمجھ نہ سکی میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں مجھ سے شادی کر لو مجھ سے شادی کر لو عمر کو ملائکہ کے حالات دیکھ کر بہت ترس آیا اور عمر نے پھر سب کچھ بھلا کر ملائکہ سے شادی کر لی کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سن سکیں